نمشکار سلام اور جولے میں ہوں سنم وانگچک لڈاک سے آپ میں سے کچھ لوگ ہمیں جانتے ہوں گے ہمارے شکشہ صدار کے کاموں کے بارے میں یا پھر پریہورن کے کام میں آئیس توپا آٹیفیشل گلیشر جیسے کاموں کے لیے یا پھر آئی لیو سمپلی جیسے گلوبل موومنٹس جو کی سادہ جیون اپنا کر کلائیمٹ چینج کو روکنے کے لیے لوگوں کو پریریت کرتی ہے مگر دوستو آج میں ان چیزوں کے بارے میں نہیں بلکہ آپ لوگوں کو ایک بہت ہی ضروری سندیش دینے کے لیے آیا ہوں جو کی چین اور بھارت کے بیچ ابھی جو ٹکراؤ اور تناؤ کی ستیتی بنی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا ذمہ داری ہے میں لڈاک میں ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سندو ندی کو بہتے ہوئے یہاں اور وہ جو پہاڑیاں ہیں ان کے پیچھے نوبرا اور چانگتانگ کے وہ علاقے ہیں جہاں پر یہ تناؤ بڑھتا جا رہا ہے ہزاروں سینک وہاں لے جائے جا چکے ہیں سننے میں آیا ہے چینی وائیو سینہ کے جہاز بھی وہاں تینات کیے گئے ہیں اور ایک گھنٹے پہلے بھارتی وائیو سینہ کے جہاز بھی میرے اوپر منڈر آ رہے تھے سامان نیتہ جب سیما پر تناؤ ہوتا ہے تو ہم آپ جیسے ناغرک یہ سوچ کر سو جاتے ہیں رات کو کہ سینک اس کا جواب دے دیں گے مگر میں آج آپ لوگوں کو یہ ضروری بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس بار صرف سینک جواب نہیں دو ترپہ جواب ہو اور اس میں ناغرک جواب بھی ہو تو آپ جیسے ناغرک دلی ممبائی اور بینگلور اور انیک شہروں سے کیا کر سکتے ہیں اس میں یہ سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں سمجھنی ہوگی چین کی یہ حرکت اور وہ ایسا کیوں کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ صرف بھارت کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے بلکہ پچھلے کئی ہفتوں سے چین یہ دکشن چینی ساغر میں ویتنام، تائیوان اور اب ہانگ کونگ کے ساتھ بھی چھیڑ کھانی کر رہا ہے اور میرا یہ وشلیشن ہے کہ وہ یہ سب کسی دیش کے ساتھ دشمنی کے وجہ سے زیادہ اپنے اندر کی سمجھیاں کو سلجھانے کے لیے کر رہا ہے آج چین کو سب سے بڑا ڈر ہے تو اپنے جنتہ سے ڈر ہے ان کی ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی جو کی ایک بندوہ مزدور کی طرح بینا مانوادکاروں کے چینی تاناشاہ سرکار کے لیے کام کرتے ہیں اور اسے دھنی بناتے ہیں جب وہ ناراض ہو جائے تو پھر ایک کرانتی کیسی پرستیتی بن پڑتی ہے اور اس سے چین بہت ڈرتا ہے آج کورونا کے پرکوب کے بعد چین میں فیکٹریاں بند ہیں ایکسپورٹس بند ہیں اور بیروزگاری بیس پرتیشت تک بڑھ چکی ہے لوگ بہت ناراض ہیں کرانتی ہو سکتی ہے تختہ پلٹ ہو سکتا ہے اسی لیے چین پڑوسیوں سے دشمنی کر کے اپنی جنتہ کو اپنے ساتھ جوڑنے میں لگا ہوا ہے اور یہ پہلی بار نہیں کر رہا ہے انیس سو بھاسٹ میں جب بھارت کے ساتھ جنگ کی تو وہ جنگ بھی اس نے اپنے جنتہ کو سنبھالنے کے لیے کی تھی تب چار سال کا آکال اور بھک مری ہوئی تھی اور اس سے دیان ہٹانے کے لیے یہ جنگ کی تھی چین کے لیے اپنی جی ڈی پی اور جو خوشحالی ہے اسے بڑھاتے رہنا بہت ہی ضروری ہے اور جس دن جی ڈی پی گٹ جائے وہاں کی جنتہ کرانتی کے لیے تیار ہے میں تو کہتا ہوں کہ اس بار بھارت کی بولٹ پاور سے بھی زیادہ والٹ پاور کام آئے گی جو ناگرک پیسہ کھرچتے ہیں چین کے سامان کو کھریدنے میں ذرا سوچئے ہم آپ بھارتی ادیوک کو مار کر چین سے مورتیوں سے کپڑوں تک ہر سال پانچ لاکھ کروٹ کے سامان کھریدتے ہیں اور پھر یہ پیسہ آگے جا کر ہمارے سیما پر ہتھیار اور بندوق بن کر ہمارے سینکوں کے موت کا کارن بن سکتی ہیں تو اس لیے اگر ہمارے دیش کے ایک سو تیس کروڑ لوگ اور تین کروڑ جو بھارتی باہر کے دیشوں میں ہیں سب مل کر بھارت میں اور بلکہ دنیا بھر میں ایک بوائکوٹ made in china movement یا ابھیان شروع کرتے ہیں تو آج دنیا بھر میں چین کے پرتی روش ہے ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا ساتھ آئے اور اتنے بڑے سطر پر چینی ویعپار کا بوائکوٹ ہو کہ چین کو جس کا سب سے بڑا ڈر تھا وہی ہو سامان موبائل سے لے کے کمپیوٹرز کپڑوں سے لے کے ایک ناغرک جواب ضرور دیں اور اسے ایک ابھیان بنائیں گلوبل موبمنٹ کی طرح یہ بوائکوٹ made in china کا جو ابھیان ہے وہ بھارت کے لیے بھی ایک وردان ثابت ہوگی جیسا کی ہمارے پردان منتری نے ایک ویجن ہمیں دیا تھا سواولمبن کا self reliance وہ تب ہو سکتا ہے جب ہماری اپنے ادیوگ پھلیں پھولیں اور جب ہم بوائکوٹ کرتے ہیں ان سامان کا تو اپنے دیش کے ادیوگ کا اتپاد کا ہم پریوگ کریں گے اور اس سے مزدوروں کو روزگاری ملے گی اور سارا دیش خوشال ہوگا بجٹ ہوگا کہ ہم اور اچھی طرح سے ٹکر لے سکیں سیما پر بھی تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جہاں تک ایپس اور سوفٹ ویئر کی بات ہے تو ہمارے یواؤں کو ایک ہفتے میں انہیں انسٹال کرنا چاہیے بائکوٹ میڈ ان چائنا سوفٹ ویئر این ویک اور ہارڈ ویئر این ایئر کیونکہ سازو سامان کے لیے وقت لگے گا ہمارے اپنے دیش سے اور باہر سے وکلپ نکلنے تک تو اسے ہم ایک سال کے اندر کر سکتے ہیں تو یہ ہم نہ صرف اپنا پرتگیا کریں بلکہ سو اور لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھائیں شیئر کریں سوشل میڈیا پر اور ہماری جو میڈیا ہے وہ جنتہ تک دیش کے کونے کونے تک پہنچائے اور جیسے ہی اس کا اثر دکھنے لگے گا انٹرنیٹ سے ایپس لاکھوں میں کروڑوں میں ان انسٹال ہوں گے تو چین کو سندیش ساف جائے گا اور یہی ایک طریقہ اسے میز پر پہنچا سکتی ہے جہاں پر کی بات چیت ہو شانتی کی تو جاتے جاتے میں یہ بتا دوں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اس فون پر جو بھی چینی ایپس ہیں انہیں تو میں ایک ہفتے میں ہٹا رہا ہوں بلکہ یہ فون جو کی چین میں بنا ہے اسے بھی میں ایک ہفتے میں اپنی زندگی سے الگ کر رہا ہوں اور ایک سال کے اندر ہر وہ چیز جس پہ میڈ ان چائنہ لکھا ہے اسے زندگی سے نکالنے جا رہا ہوں ہمیں چین سے چینی لوگوں سے کوئی سمسیا نہیں ہے چینی سرکار اور ان کی روئیوں سے سمسیا ہے جب تک چین میں پریورتن نہ ہو ہمیں ایسا کرنا ہوگا اور آپ لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے شہر میں اپنے محلے میں ایسے ایونٹس کریں جہاں لوگ پرتیگیاں کریں کہ چینی سامان کا بہشکار کریں جب تک چین میں پریورتن نہ ہو اور میں سالوں سے کہتا رہا ہوں کہ اکیسویں صدی میں دیش کے لیے جان دینے کی نہیں بلکہ زندگی دینے کی ضرورت ہے لداک میں بڑھتے ہوئے یہ دیش کے لیے جان دینے کا کاروبار بہت دیکھا اور جہاں ایک طرف میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے دیش کے لیے جان دیا مگر اس اکیسویں صدی میں میرا خیال ہے کہ دیش کے لیے جان دینے کی نہیں زندگی دینے کی ضرورت ہے تو آپ بھی نبائیے گا اپنا رول جائے ہن